سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے بلال کو مار پڑھ لی تھی میں نے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو اور حضور نے دعا فرمائے کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسول پاک جی کہہ کہ گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں جناب سیدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمائے ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لو سوچ رہا ہوں جناب ابو بکر سیدیق گھر گئے گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا کہا امیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ لو کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس اور میں منافع لے کے بیچوں گا حضرت عباس نے آکے جناب سیدیق اکبر کو بتایا ابو بکر سیدیق فرمانا لے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے پہنچے ابو بکر سیدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑے گا اور یہ پچاس دینار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دینار لوں گا حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو فرمانا لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سعودے کا پتہ نہیں آپ ابھی اس لذت عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سعودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفاں نہیں ہوتا فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے کہہ دے مقام سے گزر ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت سیدنا بلال ابشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے دو ہزار دینار تین غلام بڑے لکھیں شیانے سمجھدار جب دیئے نا تو امیہ کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودہ کیا تو نے ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودہ کیا ہے یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپار تو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دینار کا غلام دو ہزار دینار میں تو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سودہ اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے نامو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلاد کو ضرور خرید کے لے جاتا